تقریباً بیس سال سے ابو صاحب کے زندگی کو مدخریب سے دیکھا ہوں میں وہ عورتوں کے بچوں کے وہ بڑوں کے جو پکار ہے اللہ سے ربنا آخری جنا من حاضر کریتی تو اس آواز کو سن کر وہ پورے ہندوستان کو پہنچیتے ہو میں تو میرا آنکھوں سے دیکھا ہوں مجھے تو لگتا ہے کل معاشر کے دن پورے ہندوستان کے سرزمین ان کے لئے گواہ بنے گی ہاں یہی شخص تھا ہمارے لئے ہمت دینے والا حوصلہ دینے والا ہمارے حقوق کے لئے ہمارے انصاف کے لئے لڑنے والا یہ آواز تھا اور یہ صرف ایک آواز نہیں تھا یہ ایک شخص نہیں تھا بلکہ یہ ایک تحریک تھا یہ تو یہی تحریک کو ان پس باندھا مسلمانوں کو بے شک نجات دلائے گی ایک زمانہ آئی ساتھا یہ ابو بکر کو ایک معمولی ابو تھا جس نے وہ کیلکٹ کے خریب کے ایک ویلیج میں ایک معمولی سکول ماسٹر تھا اس نے سکوٹر میں جاتا تھا لوگ بولتے تھے ابو ادھر گیا ادھر گیا لیکن آج وہی ابو یہ ابو بکر پورے ہندوستان جاننے والا ایک لیڈر بن گیا ہے پورے ہندوستان میں میں آج اس وقت میں جو سکوٹر میں جاننے والا وہی ابو فلیٹ میں جاننے والا ابو کا کبھی بھی ذہنیت سوچ نہیں بدل سکتا ہے تو یہی ہمارے لئے بہت بڑی جو تربیت تھا ابو صاحب نے ہمیشہ ہمارے لئے دیے میں تو سمجھتا ہوں اس صدی کے ایک مجدد ہے یہ ابو بکر صاحب اس مجدد کے ذریعے یہاں ہندوستان کے اندر آج اتنا بڑا ایک اسلامی تحریک کو کھڑا کرنے کے لئے ہوا ہمیں امید ہے یہی مجدد ہے کہ تو